سرٹ شریعہ کال دوستو آج ہم اندر بستی کے اوپر چلتے ہوئے بات کریں گے پوائنٹ کی جانو جانو نام سے بھی بہت اچھا لگتا ہے جانو کا مطلب ہے نی گھٹنا اب بنا گھٹنے کے جن کے گھٹنے خراب ہو کتنی مشکل ہوتی ہے ہمارے اب دیکھا ہوگا کہ آج کا انہیں لڑکے لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو جانو بولتے ہیں ان کو یہ تو پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے گھٹنا کہ تم میرے گھٹنے ہو اگر تم میرے ساتھ نہ ہو تو میں جانا دیر چل نہیں پاؤں گا یہ مطلب ہے جانو گا جن کے گھٹنے خراب ہو وہ چل پائے گا جن کا لائی پارڈنر خراب ہو کوئی دکت ہو کوئی بھی ہو میل یا فی میل رائٹ یا لیفٹ وہ کیسے آگے چل پائے گا تو جانو کا مطلب ہے نی اب اس کا جو پریمہ پہ ہے وہ ہے تین انگلی دونوں نیز کے اوپر ایک ایک ہے اور جیسے کی نام سے معلوم ہے کہ گھٹنے کی سب پراؤنم کے لیے ہم نے یہ جو جانو مرم ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہی کرنا ہے ہم نیچے سے شروع کریں گے سب ہی کرتے جائیں گے جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے ہمارا کوئی مقصد اس کا ایک بیماری کو ٹھیک کرنا نہیں ہم تو اس پورے شریر کو ٹھیک کرتے ہیں تب ہی وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے ہم نے نیچے سے شروع کرنا ہے سب ہی پوائنٹ پھر گلف سے لے کر اندربستی کرتے ہوئے ہم نے جانو پہ آنا ہے سب ہی آپ نے گیارہ کے گیارہ پوائنٹ کو اگر ٹریٹ کریں گے تو دیکھیں گے ان کو کتنی جلدی رہت ملے گی اگر ہم نے صحیح ڈھنگ سے یہ جانو مرم پوائنٹ ڈبانا سیگھ لیا تو ویدوان کہتے ہیں کہ ان کو نیر پلیسمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ان کو اتنا ٹھیک کر دو کہ ان کو نیر پلیسمنٹ کے لیے کہیں بھی نہیں جانا پڑے گا اور شیعتکہ میں بھی شیعتکہ پین میں بھی اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم یہاں پہ اگنی کرم بھی کر سکتے ہیں اگنی کرم میرز بھوکشہ اگنی کرم مرم کا ہی ایک ٹریٹمنٹ ہے جس میں ایک تار کو رکھ کے اس کے اوپر پوائنٹ کے ایک سیٹ سے گرم کی جاتی ہے وہاں ہیٹ ملتی ہے تو اس سے اچھا ہے ہم موکشہ کرتے ہیں ایزی بھی ہے وہ زیادہ وہ ڈینجرس بھی نہیں ہے دیرنی میں بھی اچھا لگتا ہے تو پرانے جمانے میں کیونکہ وہ ان کے پاس ایسے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتے تھے موکشہ سٹک نہیں ہوتی تھی تو وہ ایسی ہی دیسی کی جو سے ٹریٹمنٹ دیا کرتے تھے تو یہ ہم نے پوائنٹ بانا ہے کل ہم پھر بات کریں گے ڈور میں پوائنٹ کی اینی اور اوزوی کی جو اس سے اوپر ہیں تب تک لے نمشکار ہمیں گے موسیقی